آج میں مینار پاکستان کی تاریخ کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی میان پاکستان لاہور پاکستان کے اقبال پاک میں واقع ہے لاہور پاکستان میں صوبہ پنجاب کا دارو حکومت ہے مینار پاکستان کا صحیح پتہ عزیز بھٹی روڈ، سرکولر روڈ، ڈاتا گنج بخش ٹاؤن، لاہور میان پاکستان کی تاریخ قرارداد لاہور سے گہرا تعلق رکھتی ہے جو پاکستان کی آزادی کی جیدوجہد کا ایک اہم واقع ہے یہاں اس کی تاریخ کا ایک مختصر جائزہ ہے ایک قرارداد لاہور تیس مارچ ایک ہزار نو سو چالیس کوئل انڈیا مسلم لیگ لاہور کے منٹو پاک میں اکٹھی ہوئی جسے آج اقبال پاک کہا جاتا ہے اس تاریخی تقریب کے دوران جسے لاہور سیشن کے نام سے جانا جاتا ہے مسلم لیگ نے قرارداد لاہور منظور کی جسے قرارداد پاکستان بھی کہا جاتا ہے اس نے بیٹش انڈیا میں مسلمانوں کے لیے الہدہ وطن کے قیام کا مطالبہ کیا دو ارکیتٹرل دیزائن کا مقابلہ ایک ہزار نو سو سنتالیس میں قیام پاکستان کے بعد قرارداد لاہور کی یاد منانی کے لیے منصوبے بنائے گا یادگار کے دیزائن کے انتخاب کے لیے ایک ہزار نو سو اٹھاون میں مقابلہ منقض ہوا جیتنے والے دیزائن کو تین مماروں کی تین نے پیش کیا نسل الدین میراد خان، عبدالاہد اور اینم خان تین تعمیر، مینار پاکستان پر تعمیراتی کام ایک ہزار نو سو ساتھ میں شروع ہوا تاور اس جگہ پر بنایا گیا جہاں قرارداد لاہور منظور ہوئی تھی اس کا سنگ بنیاد اس وقت کے صدر پاکستان فیلڈ ماشل محمد عیوب خان نے رکھا تھا چار تکمیل اور افتتاہ، مینار پاکستان کی تعمیر ایک ہزار نو سو ارسط میں مکمل ہوئی تھی یہ یادگار تقریباً ستر میٹر دو سو تیس پوٹ کی بلندی پر ہے اور مضبوط کگریٹ اور سفید سن مرمر پر مشتمل ہے اس میں اسلامی اور مغلف ان تعمیر کے اناثر شامل ہیں پانچ، علامت سازی، مینار پاکستان قرارداد لاہور اور پاکستان کی آزادی کی جدوجہد کی علامت کے طور پر کام کرتا ہے تاور کی بنیاد پر اردو اور امریزی میں قرارداد لاہور کے نوشتاجات موجود ہیں یہ پاکستانی عوام کی امنگوں اور عظم کی یاد دہانی کے طور پر کھڑا ہے آج مینار پاکستان سیاہوں کی توجہ کا مرکز ہے اور لاہور میں ایک اہم قومی یادگار ہے جو ملک کی آزادی اور اس کی تخلیق کا باعث بننے وال میان پاکستان ایک خاندان کے لیے دوستانہ منزل ہے اور بہت سے خاندان مل کر یادگار کا دورہ کرتے ہیں مینار کے اسپاس کے وسیع میدان خاندانوں کو آرام کرنے پکنک منانے اور بیرونی سرگرمیوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے خوشگوار ماحول فراہم کرتے ہیں بچے ادھر ادھر بھاگ سکتے ہیں اور کھیل سکتے ہیں جبکہ والدین سائٹ کی تاریخی اہمیت کی تریف کرتے ہیں مینار کے اسپاس کے باغات ایک پرسکون ماحول پیش کرتے ہیں اور خاندان اکثر یادگار کے پس منظر میں یادگار تصاویر کھینچنے کا موقع لیتے ہیں مزید براں مینار پاکستان کمپلیکس میں اکثر تقریبات اور تہوار منقض ہوتے ہیں جو خاندانوں کو مزید راغب کرتے ہیں اور ہر عمر کے لوگوں کو تفریر فراہم کرتے ہیں مینار پاکستان پر آنے والے لوگوں کو جواب دیتے وقت شائزتہ مددگار اور معلوماتی ہونا ضروری مینار پاکستان پر لوگوں کو جواب دینے کے بارے میں کچھ نکاتی ہے انہیں سلام کریں گرمجوشی سے سلام پیش کرتے ہوئے شروع کریں جیسے کہ میں آن پاکستان میں خوش آمدی یہ بات چیت کے لیے دوستانہ لے جاتا ہے کرتا ہے معلومات فراہم کریں اگر کوئی سوال پوچھتا ہے یادگار کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتا ہے تو ان کا جواب دینے کے لیے تیار رہیں مینار پاکستان کی تاریخ اہمیت اور تعمیراتی خصوصیات کے بارے میں تفصیلات شیئر کریں قرارداد لاہور اور قیام پاکستان میں اس کی اہمیت کے بارے میں درست معلومات فراہم کریں مدد کی پیشکش کریں اگر ظاہرین کو کوئی خاص ضروریات اپوچھ کچھ ہیں تو اپنی مدد کی پیشکش کریں اس میں ان کی دلچسپی کے مخصوص علاقوں میں رہنمائی کرنا قریبی پرکشش مقامات کا مشورہ دینا آسائیت پر مینار پاکستان کی تخلیق بنیادی طور پر قرارداد لاہور کی یاد منانے کی ضرورت پر مبنی تھی جسے پاکستان کی قرارداد بھی کہا جاتا ہے جو پاکستان کی آزادی کی تحریک میں ایک اہم واقعہ تھا تیس مارچ ایک ہزار نو سو چالیس کو منظور ہونے والی قرارداد لاہور میں برطانوی ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے الہدہ وطن کے قیام کا مطالبہ کیا گیا مینار پاکستان کی تخلیق کے پیچھے اہم وجوہات درزل ہیں یادگار قرارداد لاہور پاکستان کی آزادی کی جدوجہد میں ایک تاریخی لمحہ تھا ایک یادگار بنانے کی ضرورت تھی جو اس تاریخی واقعہ اور پاکستانی عوام کی اومنگوں کی مستقل یاد دہانی کا کام کرے شناخت کی علامت مینار پاکستان کی تخلیق کا مقصد بیسغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کی الگ شناخت اور اومنگوں کی علامت تھا یہ ان کی خود ارادیت کی جدوجہد اور ایک الہدہ وطن کی خواہش کی نمائندگی کرتا ہے جہاں وہ اپنے مذہب، ثقافت اور روایت پر آزادی سے عمل کر سکی یہ آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا آج کیلئے بس اتنا ہی کل ملتے ہیں نئے توپک کے ساتھ اور نئے ویڈیو کے ساتھ اب سب کا بہت شکریہ اور اللہ حافظ